سامین اکرم یہ جو آوازیں آپ سن رہے تھے ظاہر ہے کہ آوازوں ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کون فنکار ہیں میں بھی ان کا نام لیے بغیر یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ملک پاکستان کے قابل فقر فنکار ہے اس ملک کو اس ملک کے رہنے والوں کو ان پر ناز ہے یہ آوازیں تھی استاد نزاکت علی خان اور استاد سلامت علی خان کے اتفاق سے یہ دونوں آوازیں عموما یکسا اور ہم آواز آپ کے گوجھ گزار ہوتی رہی ہیں لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ دو شخصیتیں علاہدہ علاہدہ بھی ہیں دونوں سے کے بھائی ہیں ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں تو فن اور آوازوں نے انہیں یکجہ ضرور کر دیا لیکن شخصیتیں بہرحال الگ الگ ہیں تو آئیے آج ہم استاد سلامت علی خان سے آپ کا تعریف کراتے ہیں استاد سلامت علی خان اس وقت ہمارے سٹوڈیو موجود ہیں آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ ان کی آواز تو سنی اب ویسے ان کی آواز سنیے اور ان کی آواز کے حسن میں ان کے خیالات کے حسن میں ان کی شخصیت کا مطالعہ کیجئے آپ سے چند باتیں پہلے تو بہت ذاتی قسم کی ہوں گی اس کے بعد پھر ہم آپ کے فن سے مطالع باتیں کریں گے تو ارز یہ تھی کہ ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھرانہ شام سراسی گھرانہ ستالو پر رکھتا ہے لیکن اس سے قطع نظر میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کے خاندان کی چند وہ باتیں جس سے عام لوگ واقف نہیں ہیں پہلے ان کے بارے میں کوئی بتا دیجئے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کہاں پلے بھرے کہاں آپ نے تربیت حاصل کی اور آپ کے گھرانے میں وہ کون افراد تھے جن سے آپ نے تربیت حاصل کی ہم جی ہمائے صاحب شام سراسی ایک جگہ ہے اس پنجاب میں وہاں پیدا ہوئے اور شام چراسی میزک کے ادبار سے گھرانہ مانا جاتا ہے گھرانے کا مطلب سکول آف میزک تو ہمیں یہ مسیقی جو ہے ورسے میں ملی ہے تو ہمارے والد محترم استاد ولیہ تلی خان شام چراسی والے وہ ہمارے استاد ہیں ان سے ہمیں مسیقی کی تعلیم حاصل ہوئی اور بہت چھوٹی عمر میں ہم دونوں بھائیوں کو مسیقی کی تعلیم شروع ہوئی سلامت عزیز خان صاحب ایک بات مجھے یاد آئی کہ شام چراسی دھرانے کا تعلیم غالباً بڑا تاریخی ایک سلسلہ رکھتا ہے تو جہاں تک میرے علم میں آئی ہے یہ بات کہ اکبر آزم کے زمانے میں بھی آپ کے بزرگ موجود تھے جی ہاں میہ چاند خان سورج خان میہ چاند خان بڑے مشہور نام ہیں کیونکہ دور اکبری میں موجود تھے درواری گہیک تھے خان صاحب تو اس زمانے میں ایک اور بڑے مشہور ہیں آپ بھی جانتے ہیں میہ تانسین تو میہ تانسین کے زمانہ اور چاند کار خان صاحب کے زمانہ ایک ہی تھا ہم اثر لوگوں میں سے سوئے تو یہ بھی ہوا کہ کبھی میہ تانسین سے ان کا کوئی موزقی مقابلہ بھی ہوا ہو جی میں تاریخ کی تو بات نہیں کہہ سکتا سینہ بسینہ ایسا سنا ہے کہ ان کا اپس میں مقابلہ ہوا ہے دروار اکبر میں تو میہ چاند کار جو تھے وہ رات کے راگ گاتے تھے اچھا رات کے راگ سے تھے سارے کے سارے اور میہ سورج کار جو تھے وہ صبح سے لے کے شام تک دن کے سارے راگ گاتے تھے اور اتنا وقت ایسا لگتا تھا جیسے دو گھنٹے گائیں اتنی محویت محویت کا عالم ایسا تھا تو باتشاہ بھی ان کی موسیقی سے ان کے ہنر سے بہت متاثر ہوا یہ بھی سنا کہ میہ تانسین صاحب بھی بہت ہاں یقیناً ظاہر ہے وہ بھی موسیقی تھے اور فن کے قدر دار ہیں بڑی زادی اور بڑی قرر کی انہوں نے کہا ویسے خان صاحب ایک بات بڑے فنکار ہیں جی جی وہ تو ظاہر ہے یہ ہمارا جو گرانہ ہے یہ دراصل ان سے تعلق رکھتا ہے اچھا خان صاحب مجھے ایک بات یہ اور اسکانی تھی کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو گانے کے روایت آئی ہے اس کے بارے میں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا نام تو سارے فرست ہے اور انہوں نے بہت سے راگ بھی ایجاد کیے اور ساز بھی ایجاد کیے اور یہ ظاہر ہے کہ اکبر آدم کے پہلے تھے تو ان کے بھی اثرات آپ کے گرانے نے قبول کی ہوں گے جی ان کے اثرات تو ہمارا گرانہ تو کیا اس وقت کا جو متعدہ اندوستان تھا جی جی جتنے بھی موسیقی کے گرانے ہیں سب نے ان کا اثر لیا کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے انہوں نے سب کے لیے چھوڑا ہے راگ بنائے ساز ایجاد کیے ستار اور تال بنائے تو ظاہر ہے کہ جو بھی موسیقی سے تعلق رکھتا تھا وہ سے ضرور اثر لیا تو ہمارے گرانے پہ بھی آیا اور لوگوں پہ بھی آیا بلکہ اب تک چلے آرہیں اور آتے رہیں گے یقینا خان سامجہ ایک اور بات بہت اضافی سی آپ سے پوچھنی تھی کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے والد محترم سے یہ فن سیکھا لیکن آپ کی ذات کی مناسبت سے کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے ہر فنکار کے ساتھ کی کوئی زخم کوئی دکھ کوئی محرومی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے فنکار بنا دیتی ہے بعض گھرانوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو گھرانا تو فنکاروں کا ہے لیکن ضرور نہیں کہ اولادوں میں بھی سب فنکار ہوں تو یہ فن کا تعلق جو ہے وہ کچھ اندر کی خلش کا بھی ہے تو وہ خلش کا بعض اوقات تعلق انسان کی زندگی کے خاص لمحوں سے ہوتا ہے تو کوئی ایسی محرومی یا کوئی ایسا مسئلہ جیسے آپ جذبات کا عشق و محبت کا یا کچھ اور ایسے خوابوں کا کہیے تو وہ تو آپ کی زندگیوں کہیں اس کا محرک نہیں بنا ممائی صاحب یہ میں تعلیم تو ہمیں محسی کی اتنی بچپن سے شروع ہوئی کہ اس وقت ہمیں کسی جذبات کا پتہ ہی نہیں تھا آنکھیں کھلی تو سارے کا محبادہ نہیں اور خیال راگ راگنیوں میں کھیلتے تھے اور بچپن کا وقت ریاض میں گزرا تو ان کے ساتھ ہی ہماری وابستگی رہی روحانی راگ راگنیوں کے ساتھ یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والد تو والدہ اور جب بڑے ہوئے دنیا کی سمجھ آئی تو پھر ظاہر ہے کون ایسا انسان ہے جس سے ایسے حالات نہیں ہوتے تو آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے جن میں آپ نے سفر کیا ہوگا کچھ رنگ ہوں گے تو کچھ اس طرف اشارہ اگر آپ کر دیتے تو جی اتنا وقت گزر گیا ہے شایئے وہی بات اگر آواز دینا زمانہ اتنا گزر گیا ہے کہ آواز دینے سے بھی کوئی فیدہ نہیں کہ وہ رنگ شاید فیلوک کیا ہے لیکن ان کی خلش موجود موجود ہے اور وہ خلش موسیقی کے جریعہ ہم عوام میں پیش کر دیتے ہیں مطلب یہ ہے وہ جو غالب نے کہا ہے کہ تیرے نیم کشک کو میرے دل سے پوچھے یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا تو وہ کھٹک موجود ہے وہ کھٹک نہ ہو تو وہ فنکار بنتا ہی نہیں چاہے وہ شائر ہو ماف کریں تو یہ خلش تو ہونی چاہیے تو بہت سی خلشیں کٹھی ہوگی اتنی بڑی خلش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یا وہ شائر ہو جاتا ہے یا مسیقہ ہو جاتا ہے چاہیے تو خان صاحب چلیے اس مسئلے سے قطع نظر ایک بات ظاہر ہے کہ آپ آپ ہمارے ملک کے بہت اہم فنکار ہیں اور ہر کے ملکوں میں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں سے بھی آپ نے مختلف اجازات حاصل کیا ہمارے ملک میں بھی تو آپ کو کچھ اجازات ملے ہیں ہم نے اپنے ملک کی جو خدمت کی ہے جس کے سلسلے میں ہمیں سکسٹی ون میں پرائیڈ اپ پرفارمس کا اجاز دیا ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری خوشکسمتیہ میں یہ عوام کی طرف سے ہمارے ملک کے لوگوں کی طرف سے ہماری امیت کی طرف سے مینائت کیا گیا جو ہم نے خدمت کی ہے خان صاحب آپ کی تو جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے میرمانی اور ویسے میں یہ ارس کر رہا تھا کہ بعض مزاج ہوتے ہیں جو ایک مخصوص فن کی طرف رغبت پیدا کرتے ہیں صحیح اور مثال کے طور پر کچھ لوگ بڑے غمگین مزاج کے ہوتے ہیں کچھ بڑے اور مختلف کسیات رکھتے ہیں تو آپ کی مزاج کے اعتبار سے کون سے راغوں میں آپ کا دل لگتا ہے جس میں آپ کھل کر گاتے ہوں بیشتر ظاہر ہے کہ ہر راغ موسیقیار کو ہر راغ پسند ہے درست ہے میں تو راغ اس طرح پسند ہے کہ جیسے میں کیا مثال دوں کہ فیملی کے کچھ ممبر بھائی ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں بیٹے بیٹیوں ہوتے ہیں سب لوگ اچھے لگتے ہیں ایک فیملی کی شکل میں تو کس کو انتخاب کیا جائے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو راغ راغنیاں بھی ہماری نظر میں اور ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھی مثال دیا ایک فیملی کی طرح ہے صحیح تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ راغ نہیں اچھا اور یہ اچھا ہے ہم گاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں اس کی مہربانی ہے کہ وہ آجائے اور اپنا صدر تو یہ کبھی چاہتے ہیں کہ یہ راغ میں بلاتا تو ہوں اس کو کچھ بن جائے کچھ ایسی کہ بنایے نہ بنے تو وہ آپ یہ کشوید چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ راغ سے یہ امید ہے کہ وہ آجائے جب راغ راغنی شروع کرتے ہیں تو جذبات یہ ہوتے کہ اس کا اثر جو ہے وہ آنا چاہیے تو وہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے آپ لوگ کبھی کبھی آجاتے ہیں تیوید کی مناسبت سے مجھے کچھ جو سیڈ راغ ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت جو چل بلے چنچن قسم کے موڑ کے راغ ہیں گاتیں ہم وہ بھی ہیں لیکن جن میں سیڈنس ہے اداسی ہے وہ راغ زیادہ مانو شاہتی ہے کئی ایسی راغ ہیں سونی ہے ماروہ ہے جن کے ایسی رنگ ہیں کہ اداسی ہوتی ہے لالت ہے صبح اور شام کے رات کے راغوں میں جیسے باگیشری ہے کچھ ایسی راغ ہیں جن کا سیڈنس سے تعلق ہوتا ہے بہاگ ہے انتظار کرانے تو وہ راغ زیادہ خلاف یہ جو نیم کلاسی کی بعض سنفیں ہیں ٹھومری اور دادرا وغیرہ تو اس میں بھی آپ ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کی دعا سے اور بزرگوں کی امارے مہربانی سے ہمیں بیسی تو درپت سے لے کے گیت تک ہم سارے موسیقی کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیونکہ بیسیکلی ہمارے بزرگ درپت گاتے تھے درپت ایک وہ سنف ہے جہاں سے موسیقی شروع ہوئی کلاسیکل موسیقی پہلی سنف ہے تو ہم نے اس کے بعد خیال کو ہمیں تعلیموں اپنایا تو ہم خود ٹھومری دادرا کافی بغیرہ گاتے ہیں تو ہمیں موسیقی کی جتنی سنفیں ہیں ہمیں پتا ہے کیا ہے عبور چاہے نہ ہو لیکن ہماری نظر میں آچھے تھی لیکن ان چیزوں پہ عبور ضرور ہے خیال ترانا ٹمری دادران کافی ایک بات یہ ارز کرنی تھی کہ مختلف زمانوں میں موسیقی میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان زمانوں کی اکاسی کرتے رہے ہیں یہ بلکس مثال طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے موسیقی تھی وہ لفظ موسیقی طور کے ہوتے تھے ان کی زبان بھی مختلف اور ان کے مسائل مختلفتے تھے اس کے بعد پھر حضرت امیر خسرو نے کچھ اسے مانفت کا رنگ دیا اور کچھ اور چیزیں پیدا کی تصوف کا رنگ بھی آیا تصوف کا رنگ آیا صوفیاء کرام نے کچھ لکھا اس کے بعد جیسے بادشاہوں کے دربار تک جب موسیقی ہو رنگ آیا تو پھر جیسے اکبر بادشاہ کے قصیدے میں جو زمانے کی رفتار تھی اور دور با دور جو موسیقی آگے بڑھی تو اس میں موسیقی کا بھی ارتقاء ہوتا گیا ببکل ہوتا ہے وہ جین کے مطابق ہوتا ہے انسان جیسے جین جاتا جاتا ہے تو میری گزارش یہ تھی کہ وہ لفظ جو آپ استعمال کرتے رہے یا ہمارے بزرگ استعمال کرتے رہے وہ لفظ زمانے کے ساتھ زمانے کیسے زمانے بیت chess زمانے زمانے republic زمانے 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 ظاہر بادشاہت کا زمانہ تو نہیں ہے اور ہمارے مسائل بہت عوام کا زمانہ آیا ہے تو اس دور میں اب یہاں کے جو مسائل ہیں اس دور کے رہنے والے اور سوچنے والے کے جو وہ لفظ ہماری موسیقی کا حصہ بننے چاہیے بن سکتے ہیں تو آج کی کلاسکی موسیقی میں کیا اس قسم کا کوئی تجربہ ہوتا ہے جو بول باندے گئے ہیں ہماری تلی صاحب پہلے تو یہ تھا کہ بہت سی بندشیں گوئیوں نے خود کی ہیں تو وہ بیسیکلی شاعر نہیں ہوتے تھے گوئیے بڑے ہوتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہم نے سنا کہ ان کو یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ بول بھی باندھ لیتے تھے جیسے ہم نے بھی باندھ لی ہے ہم بھی شاعر نہیں ہیں ہم نے کے چونگیوں کی باندھ سی ہیں وہ تربیت کے حساب سے اس محول کے بول ہم بھی باندھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں را کے لیے چاہیے زیادہ بول ہوتے بھی نہیں اس میں استائی اور انترا اسے چار لینے کا دے چاہر لینے انہوں نے اپنے مطلب کی اس را کے محل کمتاب بنا دی لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا امیر خسرو کے علاوہ حضرت امیر خسرو کے علاوہ کہ کبھی بھی شاعر اور مسیحکر کٹھے ہو کے بیٹھیں اس مسئلے پہ سوچیں کہ شاعر بول باندھیں اور مسیحکر اس کو بندش کریں اس کے مطابق یہ درسل دیکھا جائے دیوٹی آپ کی ہے آپ شاعر ہے کہ آپ اس کے لیے سوچتے آپ بول بناتے ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بلکہ تمام شاعر بھائیوں سے کہوں گا اگر وہ یہ کریں تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات تو واقعی ہے جو بول بنائی جاتے ہیں میں معافی کے ساتھ وہ ہمارے اس مسیحکی کے را کے میار کے مطابق نہیں ہوتے اس لیے وہ ہم اس کو بندش نہیں کر سکتے اگر اس میار کے مطابق سوچ کے آپ بنایں تو ہم اس کے مطابق اس کو بیٹھ کر جب شاعر موسیقار کے ساتھ بیٹھ کر اس موسیقی کے مخصوص انگ کو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہوتا آیا ہے تو اب کیوں نے ہو سکتا ہے مسئلہ یہ ہے یہ ہے کہ اکتھا کیا جائیں شاعروں کو اور موسیقاروں کو ایسا موقع دیا جائیں میں اصل میں یہ خیال ہوں میرے ذہن میں آگے خان صاحب کے دیکھئے ہر موسیقی ہر فن چاہے موسیقی ہو شاعری ہو درگری کوئی فن ہو اس کا خمیر تو عوام سے اٹھا ہے یہ صحیح ہے اور وہ ابھی یاد آیا مجھے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا میر تقی میر نے بھی ایک جگہ کہا تھا کہ شیر میرے ہیں گو خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہم کلاسیکل میزوگاتے ہیں لیکن سناتے ہیں عوام کو اس کا مطلب تعلق عوام سے ہے چاہے مالکوس گائیں چاہے درباری گائیں محزوز ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے محزوز وہ بھی ہوتے ہیں ہاں وہ ہماری آواز سے محزوز اور کیفیت سے ہماری پریزنٹیشن سے ان کو بھی لطف ہوتے ہیں ہر چیز کا تعلق عوام سے ہے عوام کے لیے بنتی ہے اور عوام بھی اسے پسند اور نا پسند کرتا ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب یہ موسیقی عوام سے اٹھ کر یا شاعری بھی عوام سے اٹھ کر خاص طبقے میں چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ خاص طبقے کی نوائندگی کرتی رہی لیکن پھر اس کے بعد لیکن ہم ایسا کتھ اکلام جی اس وقت بھی عوام سنتے تھے ان عوام کو بھی سننا ملتا تھا لیکن وہ راج محراج یا نوابوں نے ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیا ملازم رکھ لیا لیکن وہ نجیم افلیں منققتیا کرتے تھے جس میں لوگوں کو جو میز جکر سمجھتے ہیں کٹھے ہو کے گاتے تھے بجاتے تھے تو اس لئے عوام میں اس لئے رہا اگر بلکل ہی چلا جاتا تو پھر کبھی واپس ہی نہیں واپس نہیں آتا کیا اچھی بات آپ نے کہی بلکل صحیح تو اس لئے عوام میں اپنے رہا کہ عوام کے ساتھ وہ بستا رہی چاہے وہ نوابوں نہ راجوں نے اسے اپنایا لیکن عوام سے اس کا تلق رہا ہمیں گوہوں میں شہروں میں فری یا لوگ کٹھے ہو کے محفلیں منققت کرتے ہیں گھروں میں شادیوں میں بیاؤں میں تو گانے بجانے ہوتے تھے تو لوگ سنتے اور مانوس رہے اب بھی آپ اگر سو پچاس آدمی کٹھا کریں تو بیس لوگ ایسے نکل آئیں گے جن کو راگ راگ یہ یاد ہیں تعلیات ہیں اور صحیح اور بسورہ اور بتالہ بتا سکتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عوام میں رہا ہے عوام میں رہا ہے اور اب یہ ہے اب تو دور عوامی ہے اب تو ہے عوام کی چیز چاہے وہ مسئل کی ہو چاہے کوئی چیز کسی 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 بھی ہو صحیح وہ عوام کی عوام کی اگر باشور فنکار کا فرض ہے کہ وہ اسے عوام کی اور قریب سے قریب لے آئے بلکل صحیح اور ان کے مسائل ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھے لو عوام قریب آئیں اس کو دیکھیں یہ کچھ چھپانے والی چیز نہیں خان صاحب ایک اور بات اس سے قطر نظر کہ ظاہر ہے اور یقیناً جس طرح آپ اپنے بزرگوں میں آپ ہونہار پیدا ہوئے تو آپ کے شاگردوں میں کچھ ہونہار ہوں گے تو کچھ ایسے امکانات نظر آتے ہیں کہ کلاسیکی موسیقی میں ابھی یہ جو بہاؤ چل رہا ہے اس کی روانی تیز رہے گی آپ کے شاگردوں میں کلاسیکی موسیقی کی جو رفتار ہے وہ ہمیشہ سے بڑی میڈیم سی رہی ہے وہ میڈیم طریقے پہ جائے گی میں اسے فاسٹ رفتار نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ چھوڑا سا مشکل فن ہے اس میں ہمیشہ کم اچھے فنکار کم ہوئے اور اب بھی میرا خیال ایسے ہی ہوگا اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا تو ہیں آپ کچھ شاگردوں میں ہمارے بھائی گاتے ہیں چھوٹے انہیں ہم نے اپنے بچوں کو بتائیں گے اکتر علی جاکر علی اچھا اچھا جی وہ ماشاءاللہ اچھے فنکار بھی ہیں اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے اور ہمارے شاگرد بھی ہیں ایک اور بات قدر کلام آپ کا کہ یہ بتائیے کہ موسیقی کے تو کئی روخ ہیں آپ کے ذہن میں کبھی یہ بھی خیال آیا ہوگا کہ ہمارے جیسی فلمیں بنتی ہیں موسیق ہوتی ہے بڑا دخل ہے موسیق ہلکے پھلکے گیت بنتے ہیں بیکرونڈ موسیق تو شروع سے کئیر تک چلتی ہے اتنا موسیق تو مثلا یہ بہت بڑا میڈیم ہے اور فلم کا بھی اور دوسرے تو اس میں کبھی آپ نے سوچا کہ جیسے پرانے ایسی مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پر ایسی مثال کے طور پر ایسی مثال کے طور پر ایسی مثال جھنڈے خواب وغیرہ اور انہوں نے بڑے ایسی زندہ گیت دیئے بڑے سمیدار لوگوں میں سے تھے ایسی زندہ گیت دیئے ہیں کہ جو آج تک لوگوں کو ایسی تک لوگوں کو ابھی جو نشاد صاحب ہیں ہمارے خرشید انور صاحب ہیں تو میڈی دلائی ماشر نیت سہینجی موسیقی کو بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں جہاں میں ارز کر رہا تھا کہ ایسے جو موسیقار ہمارے پاس ہمارے فلم میں خاص طور پر ہیں خواجہ خرشید انور صاحب یا ماشر نیت سہینجی مرہوم رشید اتریش رشید اتریش صاحب بڑے اچھے سمجھتے تھے تو آپ نے کبھی اس طرح توجہ دیا ہم نے توجہ تو میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ ہمیں موسیقی کی ہر سلم فائد انشاءاللہ ہم نظر رکھتے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک موقع نہیں ملا کہ ہم فلم میں میزک دے سکیں ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ کبھی موقع ملا تو ہم ضرور اس کو ٹرائی کریں گے لیکن اگر سٹوری ہو میزکل ہو اس کا تعلق میزک سے ہو تو اس کے لئے ہم افر کیا جائے تو ہم اس میں ضرور میزک دے گئے اور اللہ کی مربانی سے دے سکتے ہیں اتنی سالیت رکھتے ہیں کہ ہم کمپوزیشن کر سکیں اور کمپوزیشن ہم نے کی بھی ہیں کئی کوئی اس وقت اگر موڈ ہو کوئی طبیعت اس طرف آ رہی ہو تو بہت سے لوگ مشتاق ہوں گے کہ باتیں تو بھائل ہوتی ہیں اور باتوں کے ذریعے بڑی شخصیت سے تعریف ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت کے جو روخ آج نمائے ہوئے ہیں یقین ان بہت سے لوگوں کے لئے اگر آپ کی مربانی سے پیدا ہو رہی ہوگی لیکن اب وہ یہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ کچھ آپ کی آواز میں سنیں بھی ایک تو سب سے بڑی ہمیں سب سے بڑی بات ہے بینہ ساز کے میں میں کبھی نہیں گایا ہم دونوں بھائی دونوں بھائی کٹھے گاتے ہیں ہاں یہ بات تو دوسرے جب تک پورے ساز نہ ہوں تو ہم لوگوں کو عادت نہیں گانے کی اور نہ کبھی گائیں اس لئے میں مادرت چاہوں گا تو بہنا تو ہم ریکارڈ پر اکٹھا کر لیں ہم ریکارڈ پر اکٹھا کر لیں زیادہ موضوع ہے اس لئے کیونکہ آپ نے گفتگو کے لئے بلایا تھا تو میں باتیں کرنے کا موڑ لے گا تو موسیقی اس وقت پیچھے ہے گفتگو آگے ہیں مہا شاید ہے حضر صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عوام سے اپنے لوگوں سے باتیں کرنے کا موقع دی آپ تو ہمارے ایسا سرمایا ہیں بہت شکریہ